دل میں خیر الانعام کر لینا عشقہ انتظام کر لینا خوش سننے اور سنانے سے ہے ضروری اسلام کر لینا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلمو علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للاعلمین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبیگ الامین المتین المعین المبین الكریم ونحنو على ذلك لمن الشاہدین والشاکین ولحمدللہ رب العلمین حضرات ابھی ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا سرف حاصل کیا اس پر روسنی ڈالنے سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدنی مدینے کے تازدار دونوں عالم کے مالک و مختار کے بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود سریفی ڈالی میں شاور کریں پڑھے با آوازے والن اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلامنا علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتا ہوا بچہ صدا دیتا ہے غرملا سامنے یا دھمکیا کیا دیتا ہے میرا نام ہے علی میں ہوں علی کا پوتا جو انگلیوں سے باب خیبر کو نچا دیتا ہے ہر ایک فاطمہ زہرہ کے لال اچھی ہیں جو ان کے بیٹے ہیں سب کے خیال اچھی ہیں ارے جو اس کے محمد میں چوٹ کھائی ہے اگر کالے ہیں تو کیا ہوا مگر بلال اچھی ہیں حضرات حضرت عبد المتلیب خانہ اے کعبہ کا تواف کر رہے تھے تواف کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں خانہ اے کعبہ حضرت عبد المتلیب کے گھر کے جانب جھو جاتا ہے اعلیٰ حضرت عصاد فرماتے ہیں تیری آمد تھی کی بات اللہ مجھ نے گو چکا تیری حیبت تھی کی حربت تھر تھر تھرہ کرتے ہیں حضرات حضرت عبد المتلیب سوچنے لگے اب خانہ اے کعبہ کی تعمیر کیسے کی جائے گی اس دیواریں ٹوٹ گئیں اس دیواریں ریزہ ریزہ ہو گئیں اب خانہ اے کعبہ کی تعمیر کیسے کی جائے گی ہر قریبی کی عالم ہے اب خانہ اے کعبہ سے تعمیر کہاں ہوگی تو حضرت عبد المتلیب خانہ اے کعبہ سے باہر نکلتے ہیں ایک لوڈی سے ملاقات ہوتی ہے لوڈی مطلب گلام ہوتا ہے ایک لوڈی سے ملاقات ہوتی ہے وہ لوڈی کہتا ہے عبد المتلیب کے گھر ایک بوتا پیدا ہوا ہے قسم خدا کی مسلمانوں حضرت عبد المتلیب کہتے ہیں ارے مکہ والوں کعبہ گیا نہیں تھا بلکہ کعبہ سجدے میں گیا تھا میرے پوتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عباسد کے خسی میں کعبہ سجدے میں گیا تھا عالی حضرت اچھل کر بولتے ہیں حضیع و آوش شاہ شاہ کار عزا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو حضرت حضرت زبریل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حضرت تیسہ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حضرت زکریہ علیہ السلام کے امت کو جہنم میں دیکھا اتنا کہنا تھا کہ حضرت جبریل کے جبانے حال سے خاموس ہو جاتی ہے حضرت جبریل جانتے تھے اگر آقا کی امت کو جہنم میں جانے کا تذکرہ کر دوں گا آقا کے آنکھوں سے آسووں کا سائلاب جاری ہو جائے گا آقا کی چین بے چینی میں بدل جائے گی آقا کی قرار بے قراری میں بدل جائے گی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے لگے اے جبریل خاموس کے ہو اے جبریل خاموس کے ہو تو حضرت جبریل کہنے لگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے بھی امت کو جہنم میں دیکھا اتنا کہنا تھا کہ آقا کے آنکھوں سے آسووں کا سائلاب جاری ہو گیا آقا کی چین بے چینی میں بدل گئی آقا کی قرار بے قراری میں بدل گئی آقا کے چینوں سکون ایک دم بدل گئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے ہیں تو سارے صحابی پوچھنے لگے آقا کہاں ہے آقا کو پتہ لگانے لگے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے تو ایک صحابہ تھے جو مسجد ارام میں ان کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے وہ کہتے تھے ایک طرف آقا کی زیارت ہوگی دوسرے طرف ان کے پیچھے نماز بھی ہوگی ان کی زیارت بھی ہوگی وہ فرشتے ایک جنگل میں جاتے ہیں ایک چروہہ سے ملاقات ہوتی ہے اس چروہہ سے کہتے ہیں تو کیا رحمت اللی العالمین کو دیکھا ہے تو کیا میرے آقا کو دیکھا ہے کیا تُو حسن حسین کے نانا کو دیکھا ہے کیا تُو فاطمہ کے بابا کو دیکھا ہے تو چروہہ کہتا میں ان لوگوں کو کچھ نہیں جانتا ایک میرے پاس ایک بھوت ہے اس کو ایک پاس چلو اوہ میرا خدا ہے اس خدا کے پاس چلو ابھی آپ کے آقا کی پتہ چل جائے گی اوہ اتنا کہنا تھا اس بھوت کے سامنے اوہ صحابی کہتے ہیں اے بھوت تو بتا کیا تُو میرے آقا کو دیکھا ہے اوہ بھوت اپنے موہ سے اتنا کہنا تھا کہ صحابہ کی موہ سے اتنا سننا تھا اوہ بھوت گر جاتا ہے اور اوہ بھوت نابود ہو جاتا ہے وہاں سے صحابی چلے آتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا بھوت کیسا تھا وہ کچھ نہیں بولتا ہے اوہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے آقا ہو ہیں جو چاند کو دو ٹکڑے کر دیئے ہمارے آقا ہو ہیں جو ڈوبا ہوا سورج کو واپس نکال دیئے اوہ آدمی کچھ نہیں بولتا ہے اور کہتا ہے اوہ ایک آدمی دیکھو اس جنگل میں اس پہاڑ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے اس کے رونے کی وجہ سے میری بکرنیا بھی چڑھنا چھوڑ دیئے ہیں تو کہتے ہیں اوہ کوئی دوسرا نہیں ہوگا اوہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے اوہ صحابی جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے رحمت اللی العالمین اپنے سجدے کو اٹھا لیجئے پورے مدینے میں ایک دم چھائی ہوئی ہے ایک دم نیڑالی چھائی ہوئی ہے نہ کوئی کچھ کر رہا ہے نہ کہیں جا رہا ہے اوہ صحابی کہتے ہیں پھر بھی میرے آقا سجدے سے نہیں اٹھاتے ہیں کہتے ہیں اوہ صحابی کہتے ہیں اے میرے آقا آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے حسن حسین بے قرار ہیں تو میرے آقا سجدے میں پڑ رہے ہیں رب بے حبلی امتی رب بے حبلی امتی یا رب تُو میرے امت کو بخش دے یا رب تُو میرے امت کو بخش دے کس اثار نے بہت چارے انداز میں بولا ہے اے شہنشاہِ مدینہ السلات و السلام زینتِ عرصِ مُعلّا السلات و السلام ارے ربِ حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کی بخشا السلات و السلام حضرات اوہ صحابی کہنے لگتے ہیں کہ حسن حسن بے قرار ہیں پوڑے مدینے کے والے بے چائن ہیں بے قرار ہیں ان لوگوں نے آپ کو جھوڑ رہے ہیں اے میرے آقا آپ اپنے سجدے کو اٹھا لیجئے اوہ صحابہ کہتے ہیں اوہ مدینے کی طرف چل دیتے ہیں اور حسن حسین کو بلاتے ہیں تب بھی ان لوگوں نے کہا نانا اپنے سجدے کو اٹھا لیجئے تب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو ناصر سے اٹھائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے بابا آج تک میرے سجدے آج تک میرے بالک ایک کترے کو بھی کسی بھی نے نہیں دیکھا آج تیری بیٹی فاطمہ اپنے سر سے چادر اٹھار دے گی اے آقا اپنے سجدے سے سر کو اٹھا لیجئے تو نہیں اٹھاتے ہیں تو اوہ جو صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں آج تک کی مسلمانوں تاریخ شاہد ہے حضرت ابوبکر نے سجدہ کیا تو انہوں نے پڑھا سبحان ربیالالہ حضرت عمر بھی سجدہ کیے انہوں نے بھی یہی پڑھا حضرت علی نے سجدہ کیے انہوں نے بھی یہی پڑھا حضرت عثمان نے سجدہ کیے انہوں نے بھی یہی پڑھا خواجہ گریم نماز بھی سجدہ کیے انہوں نے بھی یہی پڑھا کوس پاک نے سجدہ کیا انہوں نے بھی یہی پڑھا مخدوم اسرہ سنجری نے سجدہ کیا انہوں نے بھی یہی پڑھا کسی مفقہ نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا آج تک کے مسلمان سب ہی نے سجدہ کیا تو سبحان ربی اللہ پڑھا میرے آقا کا سجدہ قسم خدا کی مسلمانوں تاریخ شاہد دیتی ہے کہ آج تک کوئی مسلمان میرے آقا کی سجدہ نہیں کیا میرے نبی کے سجدے کا لا جواب ہے قسم خدا کی مسلمانوں وہی آقا اپنے امت کے لیے پیدا ہوئے تھے تب بھی روتے ہوئے ہی پڑا رب حبلی امتی رب حبلی امتی